اسلام علیکم ایوریوان اگر آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گلتیاں کیا کرتے ہیں تو فرسٹ گلتی کیا کرتے ہیں آپ لوگ جو آپ لوگ اپنے بالوں کو بہت زیادہ دھوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ڈیلی دھو رہے ہوتے ہیں دن میں گرمیاں آگئی ہیں تو تین تین چار چار بار دن میں دھو رہے ہوتے ہیں اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہمارے بالوں میں موجود جو ہم کہتے ہیں وٹامنز ہوتے ہیں ہمارے بالوں کی جو مضبوطی ہوتی ہے وہ ہستہ ہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ ایک کپڑوں کی اگزامپل لے لیں اگر ہم ایک کپڑے کو روز دھوئے جائیں دھوئے جائیں تو کیا ہوگا وہ پھڑ جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں اس وجہ سے وہ پھڑ جاتے ہیں اب میں آتی ہوں کہ آپ کے دوسرے سلیوشن کی طرف یا آپ کے دوسری جو مسٹیک ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جب آپ نہ آتی ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ اپنے بالوں کو بلکل بہت بورے طریقے سے بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں آپ کے بال ہیں نازک سے بال ہیں آپ ایک بال کو پکڑ کے دیکھیں اس پچارے کا کتنا سائز ہے اور آپ اس کو کیسے رگر رگر کے دھوئے ہوتنے ہیں بہت زیادہ بال بہت زیادہ نازک چیز ہے بہت پیاری چیز ہے تو اسے پیاری طریقے سے دھوئے آپ اپنے بالوں کو اس طرح سے دھوئیں جیسے آپ بہت پیاری چیز کو سہلا رہے ہیں آپ نے اپنے فنگر ٹپس لینی ہے جیسے آپ قوم کر رہے ہوتھ ہیں اس طرح سے آنا ہے اس کے بعد گرلز جن کے بال نمبر ہوتے ہیں انہوں نے کیا کرنا؟ اپنے بالوں کوあرام سے اس طرح سے جیسے آپ بہتی کسی پیاری چیز کو سہلا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے اپنے بالوں کو دھونا ہے چھیک ہے رفلی نہیں دھونا چھیک ہو گیا اب میں آتی ہوں تیسر سلیوشن کی طرف ہم کیا کرتے ہیں نہ آنے کے فوراں بار ہم اپنے بالوں میں کوم کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فوراں کوم نہیں کرنا جب آپ کے بالوں ڈرائے ہو جائیں پھر کوم کرنا ہے اب کوم کرنا بھی نہیں ہمیں آتا کوم کس طرح سے کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے بالوں میں اوپر اُلچھنے ہوتی ہیں تو ہم اوپر سنیں کوم کرنا شروع کر دیتے ہیں نہیں جب بھی اپنے بالوں کی سلچانے سلچانا ہونے جو اُلچھے والے ہیں انہیں ٹھیک کرنا ہو تو نیچے سے سٹارٹ کریں جب آپ نیچے سے سٹارٹ کریں گے آپ کے بال جھڑیں گے کم آپ کو درد کم ہوگا اور آپ کے بال جو ہیں وہ کمزور بھی نہیں ہوں گے تو یہ جو ہے وہ اس چیز کو بھی آپ نے اپلائے کرنا ہے اچھا جی اب میں فورٹس جو آپ کی مسٹیک ہے وہ بتاؤں گی اب بہت سارے لوگ کہیں گے بھئی ہم تو اپنے بالوں میں آئل بھی لگاتے ہیں ہم تو فنگر ٹپ سے لگاتے ہیں پھر بھی ہمارا گیر گروت نہیں ہو رہا تو گلتی کہاں ہے بھئی گلتی کہاں کی آپ جب آئل لگاتے ہیں شاور لینے کے لیے جاتے ہیں آپ اپنے بالوں کو اچھے سے واش نہیں کرتے اب اچھے سے واش سے یہ مراد ہے کہ بالوں کو لگرنا شروع کر دیں نہیں ان میں آئل جو موجود ہے اس کو آرام سے آپ سارے کو نکالیں اب وہ آئل جو ہے جب وہ بالوں میں رہ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے بال جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ نے نہانا ہے اس وقت اپنے بالوں میں جو بھی آپ نے ڈیسی گھی لگایا ہے آپ نے کوئی بھی آئل لگایا ہے اس کو اچھی طرح سے نکال لینا ہے کیونکہ جب وہ رہ جاتا ہے پھر وہ شیمپو کے ساتھ جب ملتا ہے تو آپ کو بتائے آپ کے شیمپو میں کتنے سارے کیمیکلز ہوتے ہیں وہ مل کے پھر آپ کے بالوں کو جو ہے وہ بھی بناتے ہیں ٹھیک تو یہ تھی کچھ گلتیاں جو میں نے آپ کو بتائیں آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور گلتیاں تو نہیں پسند آئی ہوں گے لیکن یہ ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی یہ گلتیاں کرتے ہیں تو آج ہی سے نئے آوائیڈ کرنا شروع کر دیں ٹھیک یہ گلتیاں آپ کو نہیں کرنی ہیں ہوکے جی آج کے لئے اتنا ہی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ہوکی جی